سیلیبریٹیز کی لیٹس ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیٹ کرنے مت پولیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے فیروز کان اور علیزے کے بارے میں فیروز کان اور علیزے کی شادی سن 2018 میں ہوئی یہ شادی ارینج تھی اور ان کا ایک پیارا سا بیٹا بھی ہے شادی کے بعد دونوں بہت خوش تھے لیکن اب سوشل میڈیا میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ فیروز کان اور علیزے اب ساتھ نہیں ہیں دونوں نے اپنی راہیں جدہ کر دی ہیں فیروز کان اور علیزے کے درمیان ڈیوورس ہو چکی ہے جی ہاں یہ ایک بہت افسوسناک خبر ہے فیروز کان کے فینس کے لیے فیروز کان اور ان کی وائف علیزے دو سال کی شادی کے بعد اب الگ ہو گئے ہیں علیزے اور فیروز کان نے 2018 میں شادی کی اور پچھلے سال ان کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام سلطان رکھا گیا شو بیز انڈسٹری نے لوگوں کو بہت زیادہ مایوس کر دیا ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک لوگوں کے فیوریٹ کپلز کی سیپریشن اور ڈیوورس کی خبریں سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں لوگ یہ بات جاننے کے لیے بیتاب ہیں کہ ایسی کونسی وجہ تھی جو دونوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اپنی راہیں جدا کر لی اس سے پہلے شو بیز انڈسٹری میں اروہ اور فرہان کی طلاق کی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی اور لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی ڈیوورس ہو گئی ہے جبکہ اروہ اور فرہان نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی اور فیروز خان اور علیزے کی طلاق کی خبریں اس وجہ سے وائرل ہوئی کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو سوشل میڈیا اکاونٹ سے انفالو کر دیا تھا اور اس کے بعد علیزے خان نے اپنی تمام تصاویر فیروز خان کے ساتھ ان کو بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا اس کے بعد لوگوں کو یہ لگا کہ ان کی طلاق ہو گئی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فیروز اور علیزے کی طلاق کی وجہ ہانی آمیر ہے فیروز خان اور ہانیہ کی دوستی عشقیہ ڈرامے کے سیٹ پر ہوئی اور انہی دنوں ہانی آمیر کا آسیم اثر سے بریک اپ ہوا تھا اور ہانی آمیر فیروز خان سے کلوز ہونے لگی آن سکرین کے ساتھ ساتھ آف سکرین بھی ان دونوں کی ویڈیو سامنے آنے لگی علیزے خان جو اس 24 انڈسٹری سے تعلق نہیں رکھتی تھی ان کی بڑھتی ہوئی دوستی پر کافی غصہ ہونے لگی اور آہستہ آہستہ فیروز اور علیزے کے درمیان کافی فاصلے آگئے یہاں تک کہ علیزے نے فیروز خان سے یہ کہہ دیا کہ یا تو ہانیہ کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دو یا پھر مجھے چھوڑ دو اس کے ساتھ ساتھ آج کل یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ فیروز وال اور ہانیہ میں شادی کرنے والے ہیں کیا ہانیہ ہی اصل وجہ ہیں فیروز اور علیزہ کی طلاق کی؟ یہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس طرح کی مزید شو بیز نیوز اور اپ ڈیٹس کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئگن کو پریس کر دیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں شکریہ ملتے ہیں